السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کس ویڈیو میں ہم نماز کی 51 سنتوں کے بارے میں جانیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے چلیے اللہ کے پیاروں آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم قیام کی سنتوں کو جانتے ہیں قیام میں کل گیارہ سنتیں ہوتی ہیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو نیچا نہ کرنا نمبر دو دونوں پیروں کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ رکھنا انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا نمبر تین مقتدی کی تقبیر تحریمہ امام کے تقبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا نمبر چار تقبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نمبر پانچ ہتھیلیاں کو قبلے کی طرف رکھنا نمبر چھے انگلیاں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھولی رکھنا اور نہ زیادہ بند نمبر ساتھ داہینے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا نمبر آٹھ انگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹھے کو پکڑنا نمبر نو درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا نمبر دس ناب کے نیچے ہاتھ باندھنا پر گیارہ سنہ پڑنا اس کے بعد اب کرت کی سنتوں کو جانتے ہیں کرت میں کل ساتھ سنتیں ہوتی ہیں نمبر ایک تعوز یعنی ععوذ باللہ پڑھنا نمبر دو تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا نمبر تین چپکے سے آمین کہنا نمبر چار فضر اور زہر میں تیوال مفصل یعنی سور حضور آس سے بروز تک اثر و عشاہ میں اوسات مفصل یعنی سور بروز سے سور لم یکن تک اور مغرب میں کسار مفصل یعنی سور عزاز الزلطل سے سور ناس تک کی صورتیں پڑھنا نمبر پانچ فضر کی پہلی رکعت کو لمبی کرنا نمبر چھے نہ زیادہ جلدی پڑھنا نازادہ ٹھہر کر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا نمبر ساتھ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سور فاتحہ پڑھنا اب جانتے ہیں رکوع کی سنتوں کو رکوع میں کل آٹھ سنتیں ہوتی ہیں نمبر ایک رکوع کی تکبیر کہنا نمبر دو رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا تین گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا نمبر چار پندلیوں کو سیدھا رکھنا نمبر پانچ پیٹ کو بچھا دینا نمبر چھے سر اور سورین کو برابر رکھنا نمبر ساتھ رکوع میں کم از کم تین بار سبحان ربی العظیم کہنا نمبر آٹھ رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمی اللہ علیمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لکل حمد اور منفرد اکیلے پڑھنے والے کو دونوں کہنا اس کے بعد جانتے ہیں سجدے کی سنتوں کو سجدے میں کل بارہ سنتیں ہوتی ہے نمبر ایک سجدے کی تکبیر کہنا نمبر دو سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا نمبر تین پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا نمبر چار پھر ناک رکھنا نمبر پانچ پھر پیشانی رکھنا نمبر چھے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا نمبر ساتھ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا نمبر آٹھ پہلوں کو باجووں سے الگ رکھنا نمبر نو کونیوں کو زمین سے الگ رکھنا نمبر دس سجدے میں کم از کم تین بار سبحان ربی العائلہ پڑھنا نمبر گیارہ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا نمبر بارہ سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا دونوں سجدوں کے درمیان اتپنان سے بیٹھنا اب جانتے ہیں قائدے کی سنتوں کو قائدے میں کل تیرہ سنتیں ہوتی ہیں نمبر ایک دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا نمبر دو اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا نمبر تین دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا نمبر چار اتحیاتو میں اشحد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا نمبر پانچ قائدہ آخیرہ میں دروش شریف پڑھنا نمبر چھے دروش شریف کے بعد دعا معصورہ پڑھنا یعنی ان الفاظوں کو کہنا جو قرآن اور حدیث کے مشابہ یعنی سمان ہو پڑھنا نمبر سات دونوں طرف سلام پھیرنا نمبر آٹھ سلام کی داہینی طرف سے ابتداء شروع کرنا نمبر نو امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالحی جنات کی نیت کرنا پر دس مقتدی کو امام و فرشتوں جنات اور دائیں مقتدیوں کی نیت کرنا نمبر گیارہ منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا نمبر بارہ مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا نمبر تیرہ دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام سے پست کرنا غور کیجئے گا رکو میں ہاتھ کی انگلیاں فیلی ہوئی ہو اور سزدے میں یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ